بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پچھلے سوا دو سال یا دھائی سال سے جو کھیل چل رہا ہے اس کا اب فائنل ہے یعنی اگر ایک سیریز ہے پچھلے سوا دو یا دھائی سال سے جو چل رہی ہے تو اس کا فائنل میچ شروع ہو چکا ہے اور یہ کہیے کہ فائنل میچ کا بھی پاور پلے چل رہا ہے اب کھیل اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے اور دونوں طرف سے اپنا بہترین کھیل پیش کرنے کوشش ہو رہی ہے یا یہ کہیں کہ آخری وار کرنے کی تیاری ہے ایک طرف حکومت ہے اس کے اتحادی ہیں اب اکٹ ہو گیا ہے کہ سپریم کورٹ پر جو فیصلہ کن حملہ کرنا ہے کہ مخصوص نشستوں پر جس طرح سپریم کورٹ کا فل بینچ فیصلہ دے چکا ہے اب اس فیصلے پر عمل نہ ہو اس کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے اور قانون یہ کہ تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں نہ مل سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آخری کوشش ہونے ہے کہ کسی طرح سے قاضی فائزہ صاحب کو ایکسٹینشن دی جا سکے کیونکہ نظر آ چکا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے بغیر یہ حکومت نہیں چل سکتی اب اس لیے ملاقاتیں ہو رہی ہیں ہر طرف سے پیغامات چل رہے ہیں اپنا زور لگا جا رہا ہے مگر ایک بات بڑی بازے میں آپ کو شروع میں ہی بتا دیتا ہوں اور پھر پیچھے اس کے بیگرونڈ پر آئیں گے کہ کس طرح سے اس میں ہار یقینی ہے حکومت کی اور سپریم کورٹ کی جیت پکی ہے سپریم کورٹ سے مراد قاضی فائزہ صاحب مائنس کر کے قاضی فائزہ صاحب نہیں ہے سپریم کورٹ تمام ججز سپریم کورٹ کے آپ نے میجورٹی کا فیصلہ دیکھ لیا جو فل بینچ کا فیصلہ آیا تیرہ میں سے گیارہ ججز نے گیارہ ججز نے طریقہ انصاف کا بطور پارٹی مانا گیارہ ججز نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ غلط ہے انہوں نے غلط انپٹریشن کی قاضی فائزہ کے فیصلے کی خود قاضی فائزہ نے کہا کہ بلہ چھینا تھا لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم نے پارٹی ہی ختم کر دی تھی تحریک انصاف آپ نے تو اس کو پارٹی کے طور پر ہی نہیں مانا بہرحال قاضی فائزہ صاحب نے تو بچاؤ رکھا کوئی اپنا اختلافی نوٹ اس میں نہیں لکھا اضافی نوٹ نہیں لکھا انہوں نے ایک اور ججز صاحب کوئی سیکنڈ کر دیا اب یہ خبریں بھی آتی رہیں کہ قاضی فائزہ صاحب در رہے ہیں گھبرا رہے ہیں کہ کہیں جو ملاقاتیں چلتی رہی ہیں اس میں میرا خیال ہے مطیع اللہ جان صاحب نے باتیں کی کہ جو الیکشن کمیشنر کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ کہیں کمیشنر راولپنڈی کی طرح چیف الیکشنر کمیشنر بھی راز نہ اگل دیں کیونکہ آپ کو یاد ہے کمیشنر راولپنڈی نے کہا تھا کہ یہ جو دھاندری ہم سے کروائی گئی ہے سارے کے سارے ڈیویجن میں اس کے پیچھے قاضی فائزہ چیف جسس پاکستان اور چیف الیکشنر کمیشنر نے انہوں نے نام لیا تھا اس کے بعد آج تک وہ منظر سے غائب ہیں کمیشنر کا کوئی پتہ ہی نہیں کہا ہے کیا نہیں ہے خیر اب اس میں سپریم کورٹ کی طرف سے میں آپ سے ارز کروں کہ آج جو بڑی خبر بنی وہ بڑی بازے ہے اس میں ایک چیز تو واضح ہو گئی خبر ہی آئی کہ عرشت شریف شہید کے کیس میں قاضی فائزہ صاحب تین نکنی بینچ سے ہی معاملات آگے چلانا چاہتے تھے پہلے ہی اتنا عرصہ ہو گیا بس اس تا نہیں رہے وہاں پر کینیا کی دعالت میں فیصلہ آ گیا کہ یہ قتل تھا اور یہ نہیں کہ جی یہ کوئی مسٹیکن آئیڈنٹری غلطی سے نہیں یہ جان بچھل قتل کیا گیا عرشت شریف شہید کو کون یہاں سے رکتا رہا پی ڈی ایم ون کا دور تھا کون ان کو بہار نہیں جانے دینا چاہتا تھا یہاں پر بھی جو انویسٹیکیشن ہوئی ہے اس میں بہت سی چیزیں واضح ہوئی ہیں اور اگر اس پر آگر بڑھا جائے تو جو لوگ اس میں ملوث تھے اس قتل میں عرشت شریف شہید کو قتل کرنے میں ان لوگوں کا پتا چال سکتا ہے خیر اب منصور علی شاہ صاحب یہ سنیے گا یہ حاصل بات جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو اب چیپ جسٹس بننے والے ہیں وہ اور ان کے بعد سنیر موسجج منیب اختر صاحب یہ تین رکنی کمیٹی ہے تو قاضی فیصل صاحب تین جج چاہتے تھے لیکن انہوں نے کہا ان دو ججزیں مل کر کہا نہیں پانچ رکنی بینچ بنے گا اور آخر میں بات کس کی ماننا پڑی انہی دو ججز کی منصور علی شاہ صاحب اور منصور علی شاہ صاحب اب چیپ جسٹس بنے جا رہے ہیں چیزیں ان کے ہاتھ میں اب آ رہی ہیں ججز ان کے ساتھ کھڑے ہیں جڈشری ان کے ساتھ کھڑی ہے اور جڈشری اب اس مداخلت سے آزاد ہونا چاہتی ہے جو دور قاضی فیصل صاحب کا گزرا ہے ہر لحاظ سے آپ دیکھ لیجئے جو اس ملک میں پاکستان کی تاریخ کے بدترین الیکشنز ہوئے ہیں بدترین دھاندلی ہوئی ہے یہ صرف باری صاحب کی پتن کی ریپورٹ بتا رہی ہے کہتے ہیں جی انیس سو اٹھاسی کے بعد ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے یہ انیس سو اٹھاسی سے بھی بدتر الیکشن ہوئے ہیں اتنی رگنگ اتنی دھاندلی ہوئی ہے تو اس میں میں آپ سے یہ بھی ارز کر دوں کہ چونکہ الیکشن کمیشن یہ چاہ رہا ہے کہ کسی طرح سے چند دن اب باقی ہیں اور سوپریم کورٹ کے حکمات پر عمل درامت نہ ہو ان کی بھی تسلیح ہوگی اور وہ توہین عدالت سے نہیں بچ سکیں گے توہین عدالت بھی لگے گی میں آپ کو بڑی خبر دے رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ سوپریم کورٹ کا جو تفصیلی فیصلہ آنا ہے یہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے اس میں سب کی تسلیح ہو جانی ہے اور یہ جو حکومت اپنا فائنل ایک بار کرنے جا رہی ہے سوپریم کورٹ پر کہ مخصوص نشستیں نہیں دیں گے جو کرنا ہے کر لو حتیٰ کہ توہین عدالت کے قبانین کو بدلنا چاہتے ہیں وہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں اس میں بھی تفصیلی فیصلے میں ان سب کی تسلیح ہونے والی ہے اور اس کے بعد یہ جو قبانین حکومت بنا رہی ہے یہ میں آپ کو اندر کی خبر دے رہا ہوں یہ سارے فارغ ہو جائیں گے اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا سوپریم کورٹ کے فیصلہ پر کہی مخصوص نشستیں ہم تحریک انصاف کو اس لیے اس لیے اس لیے نہیں دے سکتے جزوی طور پر تو عمل کر دیا سبائی سطح پر سیٹیں دے دی ہیں قومی سمیل بھی کچھ دے دی ہیں انتالیس دے دی ہیں اکتالیس رہ گئی ہیں یہ بھی الیکشن کمیشنر کو عمل کرنا پڑے گا اور اگر نہیں کرے گا جو الیکشن کمیشنر چاہتا ہے حکومت کے ساتھ مل کر نہ کرے تو جناب الیکشن کمیشنر کی بھی چھٹی ہوگی قاضی فائیسی صاحب کے جاتے ہی میں آپ کو بڑی خبر دے رہا ہوں شہباز شریف کی بھی چھٹی ہو جائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب انصاف پر مبنی فیصلے کریں گے اور جو قانون کہتا ہے کہ ایک سو اسی دن کے اندر فیصلے ہونے چاہیے یہ نہیں ہو سکتا پانچ سال آپ کیسی لٹکاتے رہے حکومت اپنا مدد ہی پوری کر جائے یہ ہی تمہارے ملک میں ہوتا ہے کہ دھاندلی کرو اس کے بعد بیٹھ جاؤ کیسی لٹکتے رہیں گے نہیں نہیں وہ یہ کہیں گے الیکشن ٹریبنلز کو کہ جی ایک سو اسی دن کے اندر فیصلے آپ نے کرنے ہیں وہ ہوں گے تو کچھا چھٹا کھل جائے گا سب کو پتا ہے سب کو پتا ہے اور الیکشن کمیشنر تو تو اتنا کانفیڈنڈ تھا اس چوری پر دھاندی پر کہ اس نے یہ بھی تردد نہیں کیا کہ جو کٹنگ کی ہوئی ہیں جو دو نمریاں کی ہوئی ہیں جالی فارم فٹی فائیب وارٹی سیون بنائے ہوئے ہیں ان کو کوئی بہتر طریقے سے بنا لیں تو وہ انگریزی میں کہتے ہیں ان فیس آف اٹ کہ سب چیزیں بڑی واضح ہیں ساری چوری تو وہ جب منڈیٹ کی باپسی ہوگی طریقہ انصاف کو ساری چوری جس طرح سے سامنے آ جائے گی پکڑی گئی ہوئی ہے اس کو چپانے کے لیے ساری قانون سازی ہو رہی ہے بچنے کے لیے تو منصور علی شاہ صاحب کے آتے ہی یہ کہانی ختم ہو جائے گی تو چیف الیکشن کمیشنر بھی فارغ ہوں گے شہباز علیف صاحب کی گورنمنٹ بھی فارغ ہوگی کیونکہ انہوں نے جالی منڈیٹ چوری کیا پھر اس کے بعد فورجری آپ دیکھیں نا ایک تو ہے کہ دھاندری کی ایک تو حکومت میں ظاہرہ کابینہ میں شہباز شریف اور ادھر سے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ تو قاضی فائزہ صاحب جا رہے ہیں ان کو روکنے ایک بھی کوششیں ساری ناکام ہوتی چلی جا رہی ہیں اور وہ بھی ریٹائر وہ دو تائک سریعت یا ان کو ایکسٹینشن والا سارا پلان وہ سب فارغ کیونکہ یہ ججز کو رشوت آفر کی گئی تھی کہ جی ہم آپ کو ساروں کو ایکسٹینشن دے دیں گے سب کو لیکن ججز نے رشوت قبول نہیں کی اور کہہ جی آپ کی مدد ملازمت بڑھا دیں گے یہ سب کچھ ہوگا یہ تو خاج عاصف سب سامنے کہہ چکے ہیں جس طرح نے کہا جی اکتوبر کے بعد یہ سارا الیکشن کھول دیں گے ہائے ہائے ہمارا کیا بنے گا بھئی آپ نے اگر چولی نہیں کی تو آپ کو کیا خوف ہے اس لیے اب یہ ججز کے خلاف اور جوڈشنی کے خلاف ہو گئے ہیں اور ان کی کہانی میں نے آپ سے ارز کیا جس طرح شروع میں کہ وہ ختم ہو گئی ہے فائنل اوبرز ہیں پاور پلی چل رہا ہے فائنل اور پورا زور لگایا جا رہا ہے لیکن اس میں جیت یقینی طور پر نظر آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کی ہے انصاف کی ہوگی ججز انصاف میں انہیں فیصلے کریں گے اور یہ پسلے سوا دو سال یا دھائی سال کا ایک جو اندھیرہ کہیں پاکستان کی تاریخ میں اتنا آدم استحقام معاشی طور پر اتنی بدحال لی رہی کیونکہ جب تک آپ آئین و قانون پر نہیں چلیں گے جب آپ ملک میں استحقام نہیں لے کرنا آئیں گے کوئی چیز ٹھیک نہیں ہوگی تو اس کا جو ہی خاتمہ ہوگا تو پھر امید ہے کہ انشاءاللہ پھر بہتری بھی آنے لگ جائے گی آج سے ایستہ چیزیں مزید بہتر ہونے لگ جائیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ